اسلام علیکم رحمت اللہ و برقاتہو بریج کوس جماعت سوہم مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ اول عزیز طلبہ و طالبات پیارے بچوں آج ہم مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ اول میں سرگرمی نمبر ایک میں غزہ غزہ کی اہمیت خانے کا احتمام کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے آج ہم غزہ کی اہمیت کے بارے میں سمجھیں گے حوالہ جماعت دوہم ایک اشاریہ تین غزہ جماعت دوہم کھیلے کرے سیکھے اس کتاب کا صفحہ نمبر چار آمزشی ماحصل غزہ لباس اور یہیس سے متعلق آپ معلومات رکھتے ہیں غزہ لباس اور یہیس سے متعلق دیئے گئے پروجیکٹس میں آپ شامل بھی ہوتے ہیں آئیے ذہن نشین کریں یہاں پر تصویر میں آپ کو خانی کی تحالی نظر آ رہی ہے تحالی میں ترہ ترہ کے خانے رکھے گئے ہیں ہم روزانہ غزہ کے طور پر مختلف قسم کے خانے استعمال کرتے ہیں دن بر جو غزائی اشیاء اور مشروبات ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں ان سب کو ملا کر خوراک کہتے ہیں ہمارے کھانے میں سالن چپاتی یا روٹی دال چاول جیسی اشیاء شامل ہوتی ہیں ہمیں چاہیے کہ گھر میں بنائی ہوئی سب غزائیں رغبت سے کھائیں ہماری غزہ میں پتہ والی سبزیاں بھی شامل ہونی چاہیے ہمیں مختلف قسم کی سبزیاں استعمال کرنا چاہیے یہاں پر آپ کو مختلف قسم کی سبزیوں کی تصویر نظر آ رہی ہے جسے ہم غزہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ پانی بھرپور پیا جائے جس کی وجہ سے غزہ حضم ہو جاتی ہے ہمیں روزانہ پینے کیلئے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا حضمہ درست رہتا ہے ہمارا حضمہ اچھا رہتا ہے ہمیں چاہیے کہ مختلف قسم کے فل بھی کھائے ہمیں اپنی غزہ میں فلوں کا استعمال بھی کرنا چاہیے ہم مختلف قسم کے فل غزہ کے طور پر استعمال بھی کرتے ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ فلوں کا استعمال کرنا چاہیے غزہ کی اہمیت غزہ کی وجہ سے ہمارے جسم کی نشونمہ ہوتی ہے اور کام کرنے کی طاقت ملتی ہے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے غزہ کی مدد سے خون تیار ہوتا ہے پیزہ برگر وڑا پاؤ جیسی غزائی اشیاء ہمیں نہیں کھانا چاہیے ہمیں پیزہ برگر وڑا پاؤ جیسی غزائی اشیاء ہمیشہ نہیں استعمال کرنا چاہیے یہ ہمارے جسم کے لئے نقصاندہ ہوتے ہیں اس لئے ہمیں انہیں کبھی کبھار استعمال کرنا چاہیے اسی طرح چائے کافی تھنڈے مشروبات ہمیشہ نہیں پینے چاہیے ہم اکثر گرمی کے موسم میں زیادہ تھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں سردی کے موسم میں چائے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں کافی کا استعمال کرتے ہیں اس لئے ہمیں چائے کافی اور تھنڈے مشروبات کا استعمال زیادہ مقدار میں نہیں کرنا چاہیے یہ بھی ہمارے جسم کے لئے نقصاندہ ہوتے ہیں ہمارے جسم کو تندرست رکھنے کے لئے متوازن گزہ اور پابندی سے ورجش کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی نشونما اچھی ہوگی صحت من جسم کے لئے ہمیں متوازن گزہ کے استعمال کرنا چاہیے پابندی کے ساتھ ہمیں ورجش کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارا جسم مضبوط ہوگا اور بیماریوں سے ہم پاک و صاف رہ سکیں گے آئیے مشک کریں اب ہمیں مشکل کرنا ہے سوال نمبر ایک کشیدہ کیے گئے الفاظ میں سے غلط لفظ پہچان کر کٹ دیجئے یہاں پر ہمیں تین سوال دیئے گئے ہیں ان سوالات میں ہمیں کچھ غلط الفاظ بھی دیئے گئے ہیں ہمیں انہیں پہچان کر کٹ کرنا ہے اور جملے کو صحیح طریقے سے لکھنا ہے سوال نمبر ایک ہم فل پکا کر ابلک بغیر پکائے کھاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ہم فل کچھے کھاتے ہیں اس لئے ہم پکا کر اس لفظ کو کٹ کر دیں گے اور ہم فل بغیر پکائے کھاتے ہیں اس جملے کو مکمل کریں گے نمبر دو ککڑی کچھی ابلک تل کر کھائی جاتی ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ککڑی کچھی کھائی جاتی ہے اس لئے ہم تل اس لفظ کو کٹ کر دیں گے نمبر تین روٹی ابلک سالن توے پر پکاتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ روٹی توے پر پکائی جاتی ہے سالن سالن توے پر نہیں پکایا جاتا ہے اس لئے ہم سالن اس لفظ کو کٹ دیں گے اس طرح اس سوال کو مکمل کریں گے سوال نمبر دو زیل میں سے صحیح مدبادل کا انتخاب کیجئے یہاں پر سوالہ دیئے گئے اور کچھ آپشن دیئے گئے اس میں سے آپ کو صحیح آپشن تلاش کرنا ہے اور سامنے لکھنا ہے سیحت مند رہنے کے لئے سونو کو زیل میں سے کیا کھانا چاہیے علی بسکٹ بے تلیوی اشیا جیم فل دال پیزا یہاں پر چار آپشن دیئے گئے ہیں ہمارے سیحت مند رہنے کے لئے ہمیں کونسی چیز کا استعمال کرنا چاہیے تو ہمیں سیحت مند رہنے کے لئے فلو کا استعمال کرنا چاہیے ہم نے یہاں پر سامنے فل لکھے ہے نمبر دو زیل میں سے پتے والی سبزیاں کونسی ہے نمبر ایک مٹر نمبر دو چولی نمبر تین پالک نمبر چار آلو یہاں پر پالک پتے والی سبزی ہے اس لئے ہم نے یہاں پالک لکھے ہے سوال نمبر تین کس گزائی شایق کے اکھوا نکالنے پر اصل تیار کی جاتی ہے یہاں پر ہم مٹکی کی اکھوا نکالنے پر اصل تیار کرتے ہیں اس لئے ہم نے سامنے مٹکی لکھئے ہیں سوال نمبر تین صحیح غلط لکھئے آپ کو یہاں پر تین سوالات دیئے گئے اور سامنے خوز دیئے گئے آپ کو صحیح اور غلط پہچاننا ہے اور سامنے دیئے گئے خوز میں لکھنا ہے سوال نمبر ایک گھر پر پکائی گئی ہر شہر اگبت سے کھانی چاہیے ہمیں گھر پر جو بھی چیز بنایا جاتی ہے اس سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا چاہیے یہ جملہ بلکل صحیح ہے درست ہے اس لئے ہم نے یہاں پر خوز میں صحیح لکھے ہیں سوال نمبر دو کھلی ہوئی اور بغیر ڈھکی ہوئی گزائی اشیاء کھانی چاہیے کھلی ہوئی اور بغیر ڈھکی ہوئی گزائی اشیاء کھانے سے ہم بیمار ہو سکتے ہیں اس لئے جملہ غلط ہے ہم نے خوز میں غلط لکھے ہیں سوال نمبر تین چاکلیٹ ویفر آئیس کیرین جیسی اشیاء ہمیں ہمیشہ کھانی چاہیے چاکلیٹ ویفر آئیس کیرین جیسی اشیاء ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ جملہ غلط ہے اس لئے ہم نے سامنے غلط لکھے ہیں اس طرح آج ہماری یہ سرگرمی مکمل ہوتی ہے ویڈیو کو باغور دیکھئے سمجھئے اور سرگرمی کو مکمل کیجئے بہت بہت شکریہ